اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو جی قائز یہاں پر میں آئی ہوں ناشتہ بنانے کے لئے کچن میں تو میں دیکھا میٹو بھی مزے سے ناشتہ کر رہا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کا میٹو کچن میں رہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اس کو کانا کچن میں کلاتے ہیں سنگ کے ساتھ بٹا کے کیونکہ یہ پھر جتنا بھی گن مچاتا ہے پھر میں جلدی سے صاف کر لیتی ہوں اور مجھے نہ اس سے بہت سخت ڈر لگتا ہے میں اس کو چڑھاتی بھی ہوں لیکن اس کو اٹھاتی نہیں ہوں اور مجھے بہت سخت ڈر لگتا ہے اس سے تو میرے حضبین نے اس کو کانا کلاتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں اور نہ یہاں پر جو ہے میں پھر ناشتہ بنا رہی ہوں میں نے سوچا کہ آملیٹ اور ٹوز بنا لو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کیسے ناشتہ بناتی ہوں ویسے میں ایک دن جو ہے پراتا کانو تو اگلے دن میرا کچھ اور کانے کو دل کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے تو کبھی میں ناشتہ میں کچھ بناتی ہوں تو کبھی کچھ تو میں نے کہا چلو آج آملیٹ اور ٹوز کھا لیتا ہے اور دیسیگی تو میں ضرور یوز کرتی ہوں دن میں ایک دفعہ تھوڑا سا یوز کرتی ہوں لیکن کرنا چاہے ویسے تو دیسیگی مارکٹ میں بھی ملتا ہے لیکن میری امی سپیشلی میری بیبی کے لیے بنا کے دیتی ہے یا تو پھر میں خود لے آتی ہوں یا پھر کسی کے ہاتھ بجوا دیتی ہے اگر ختم ہو جاتا ہے تو اللہ میری امی کو صحت دے اور میری ساس کو بھی میری ساس آج کل بیمار رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آئے گی میری امی بھی آئے گی وہ ڈاکٹر کے لیے آ رہی ہے تو آپ لوگ میری ساس کے لیے دعا کریں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے ان کو کمر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے میری ساس کو تو بس وہ ڈاکٹر کے لیے آ رہی ہے ویسے بہت سارے ڈاکٹر کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کام نہ کیا کریں اور ایکسرسائز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرام کیا کریں لیکن میری ساس تو بس ہر وقت کام 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 ہر وقت کام کمر کرتی رہتی ہے اور وہ ادھر ہمارے ساتھ نہیں رہتی تو پھر وہ انشاءاللہ جلد ہی آئیں گی اور میری امی بھی ساتھ میں آئیں گی تو وہ بھی پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں بس آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں تو ناشتہ ریڈی ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اچھے سے ناشتہ کیا اس کے بعد میری بیٹی آئیشہ پٹائشہ جو ہے وہ اٹ گئی تو میں نے اس کو چیسے صاف کیا نہلایا اور پھر اس کو ناشتہ کر رہایا اور اس کے بعد جو ہے میں نے گھر کی پوری صفائی کی اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے شیئر نہیں کر سکی کیونکہ نا میں سوچ رہی تھی کہ پھر ولوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ نا ہمارا باہر جانے کا پلان بن گیا تو جی میں یہاں پر باہر جانے کے لئے ریڈی ہو گئی ہوں اور میں جو ہوں بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں کیونکہ میں صرف آبائی پہنتا ہوں آبائی پہن کے سٹالر لے کے بیک اٹھا کے چل پڑتی ہوں گر کی کپڑوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا اور آبائی پہننے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ پورا جسم ڈک جاتا ہے اس میں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں ادھر باغ ناران اس پارک کو باغ ناران کہتے ہیں پشاور میں ہیں جو لوگ پشاور میں رہتے ہیں اور حیاتباد میں سپیشلی جو لوگ رہے تھے ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو یہ بہت بڑی جگہ ہے اور پیاری جگہ ہے تو ہم لوگ ادھر آئے ہم نے کہا کہ بیوی کی کچھ پیکچرز بھی بنا لیں گے ویسے اسے تو میں نے ایسے کچھ کپڑے پہنائی نہیں تھے کیونکہ نا موسم تو اچھا تھا لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی تو حبس جیسا تھا تو میں نے اس کو نا ایسے سوفٹ سے کپڑے پہنائے کہ اس میں وہ کمفرٹیبل رہے میں یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھتے میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری بیوی اس میں کمفرٹیبل رہتی ہے کہ نہیں تو میں نے اس کو سوفٹ سے کپڑے پہنائے اور یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو بٹایا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ اس کی کچھ پیکچرز بنا لیتے ہیں اس کے 11 منت کے پیکس ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کے بردے کے لئے پھر ہم جب ڈیکوریشن کریں گے تو 11 منت کے جو پیکس تھی وہ ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے اس کے ادھر پیکس بنائی اور یہ بہت چوٹو موٹو سے ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھ کے ہس رہے تھے جب ہم نے اس کو ادھر اکیلے بٹایا اور ہم اس کے پیکس بنائے تھے تو ہم لوگ ابھی کیف سی کے پاس آئے ہیں اور مجھے برگر کہنا تھا لیکن جب میں نے ساتھ میں دیکھا کہ ڈومینوز نیو کھولا ہے تو پیشاور میں ادھر تو میں نے کہا اس کا پیزا ٹرائی کرتے ہیں تو ہماری خوش قسمت ہی دیکھیں ہم جب ادھر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بائی وان گیٹ وان فری ہے تو ہمیں دو پیزا ملے اور ہمارا پلان تھا کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے کھائیں گے لیکن ہماری بیٹی کی وجہ سے ہم نہیں کہا سکے جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو پتا ہی ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے تو میں نے پیزا کولا بھی اور تھوڑا سکائے بھی لیکن انجوائے نہیں کر سکی تو پھر گر لے آئی اور یہاں پر ہم لوگوں نے دو لاوہ کیک اور دو پیزا ایک پیزا فری ملے تو بس ہماری یہ خوش قسمتی تھی اور پھر گر آکے میں نے سہی سے انجوائے کیا تو گائز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھیں اوکے اللہ حافظ